موسیقی وہ رہا جہاز چلو ہم چل کر دیکھتے ہیں کیا وہ دور بین ابھی تک اندر ہی ہوگی اتنے سالوں کے بعد بھی جانے کے بعد ہی پتا چلے گا تم یہیں رکھ کر پہرداری دو کیا آپ یہ جوکھم اٹھانا چاہیں گے وہ چوہے خزانوں کے خلاری میرا پلان ہمیشہ چوپٹ کرتے ہیں پتہ نہیں پچھلے جنم میں میں نے کیا پاپ کیا تھا موسیقی 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 آخر کار مل گئی اس دوربین کی مدد سے اب میں بہت زیادہ شکتشالی بن جاؤں گا ایک مردے سے چوڑی کرتے ہو وہ براچین چیز مجھے دے دے ٹکلے بکواس بند کرو مینے ڈھونڈا ہے تم دور رہو یہ اس پچھلی کا پیٹ کر آبے بولا تھا نا کئیسا ہے سواد اس کا ہے ٹرین کا ٹائر پمچرتا اسی لئے دیر ہو گئی آنے میں پورے نام آنا تو اسے میں رکھ لوں ٹرین کا ٹائر پہستے ٹرین کا ٹائر پہستے آلویدہ خزانوں کے کھلاڑی اندر کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے شارک ایئے چلے یہاں سے نکلتے ہیں امید کرتا ہوں مزا آئے گا کیا کوئی میری مدد کرنے آئے گا جلدی بتاؤں باہر جانے کا کوئی اور راستہ بھی تو ہوگا اب جلدی سے جلدی وہ ڈھونڈنا ہوگا اوپر کی طرف ہے میں پس گیا خبردار چوزے وہ دوربین میری ہے دوستو لگتا ہے برا مان گئی تم جاؤ امر دوربین پپپو کے پاس ہے ہم نے اس سے لے ہی لیا تھا اب کرے تو کیا کرے ہم مجھے تو بھوک لگی ہے پچھو ہوا میں زیادہ اڑو گی تو گلتیاں تو ہوں گی ہی نا پر ایک اچھی کبر بھی ہے اور وہ کیا ہے اس بار میشن پہ میری پتلون نہیں نکلی ممی لگتا ہے تم لوگوں کو سن کے خوشی نہیں ہوئی اس دوربین کی شکتی سے وہ پپپو ہم پر نظر رکھ سکتا ہے کئی سے بھی اور کبھی بھی صحیح کہا اور یہ پراتین چیزوں کے لیے خطرہ ہے یہ تو برا ہوا مجھے چوہوں کو دیکھنا ہے ہزانوں کے کھلاڑیوں کو اب ہی وہ ٹکلا ہمیں ابھی دیکھ رہا ہوگا صحیح پکڑے اور اگر مجھے تمہارا پلان پتا چل جائے گا تو ہمیشہ ہراؤں گا اور پراتین چیزیں میری شاید ہم اس کام کے لائک ہی نہیں ہیں لیکن ہم تو بچے ہیں نا کلتیاں تو سب ہی سے ہوتی ہیں بچوں اگر ہاروں گے نہیں تو سیکھو گے کیسے بانٹی تمہیں تو پتا ہی ہے جب بھی تم کوئی آوشکار کرتے ہو تو گلتی کر کے ہی سیکھتے ہو پتا ہے ماں پر اس بار بات الگ ہے سب کچھ ختم ہو گیا آج بڑی خوشی کا دن ہے آج میں جیت گیا یہ میرے جنمدین سے بھی بڑی خوشی ہے میرے لیے چلو اور دیکھتے ہیں اگر ہم چیزوں کی رکشہ ہی نہیں کر سکتے تو میرے ینتر کس کام کے رہیں گے چلو اب صوبہ صوبہ جلدی اٹھنا بھی نہیں پڑے گا اور نانا بھی نہیں پڑے گا تم تو ویسے بھی نہیں لاتے کیا فرق پڑے گا اب یہ دنیا میری ہوگی صرف میری اور میری ہمیشہ کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے بچوں آج کی سنگیت پرتیوگیتہ کیلئے تیار ہو جاؤ ارے نہیں دوستو آج ایک سنگیت پرتیوگیتہ ہے ہمیں جانا ہوگا نہیں میرا من نہیں ہے گانے بجانے کا آپ ہمت نہیں ہار سکتے بندی بابو اور آپ سب سے سمجھدار ہو ببلی پیٹھی میرے ہاتھ میں ایک پراشین چیز ہے جو سب سے زیادہ شکتشالی ہے کیا سچ میں اچھا سچ میں یہ ہے چمکیلا نمک جو تم سب کو جھکاس بنا دے گا یہ کیا ہے یہ کونسا چمکیلا نمک ہے تمہارے ددو نے بھی اس نمک کا استعمال کیا تھا اسی لیے اس میں زیادہ نمک نہیں ہے پر اسے استعمال کیسے کرنا ہے اسے تھوڑا اپنے سر پہ چھڑکاؤ اس میں شکتی ہے کیا تم لوگ جو بھی کرو گے آنے والے سمیے میں اس میں ہی تمہاری ہار نہیں ہو سکتی کیا بات ہے رامو کاکا میرا مطلب یہ اچھی بات ہے آپ کو یاد ہے یہ تو مجھے چاہیے تو کر تم سب بچے مل کر دور بین لے کر آنے کے لئے کوئی یوج نہ تیار کرو یہ ہی چھمکھیلا نمک جو کی جھکاس ہے اسے کے ساتھ تمہیں شاند رہنا ہوگا کیا پتہ آپ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو کچھ سمجھیں کیا تمہارے گلے میں کچھ فس گیا ہے امار دیکھا اس کا اثر جلدی شروع ہو گیا ہے بس اس کے پاس کھڑے رہتے ہی یہ تو سادھارا نمک جیسا ہے پتہ نہیں تم اپنے چوٹنے دیماغ پر اتنا زور کیوں ڈالتے ہو امار ایو اگر یہ اتنا شکتی شال ہے تو کیوں نہ ہم سنگیت سمارو جیت جائے کچھ تو سمجھا کر امار تمہیں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو نمک اپنے سیر پر ڈالو یو میرے تو توٹ پیس میں بھی نمک ہے امار یہ نمک ماں نے مشن پر اسطعمال کرنے کی لیے رکھا ہے عمر تجھے سمجھ نہیں ہاتا کیا ہم اس کا تھوڑا اسطعمال کرلے اک دم تھوڑا سا اپنے مشن کے لیے بولو کیا بولتے ہو یہ تو ٹی وی دیکھنے سے کہیں اچھا ہے ساس بہو کے ڈرامے سے تو کہیں اچھا ہے یہ کل ہی شیمپو کیا تھا میں نے زیادہ نہیں بچا ہے کل کے مشن کے لئے کافی ہے اتنا اب ہم کچھ دیر کے لئے جھکاز بن جائیں گے ہمٹی پرکیزر بن جائیں گے یاپا تھے یاپا تھے ہ پرکیزر بن جائیں گے ہوا ہمtle بanha ہمیں یہ کیا یہ کون ہے ہمیں کون ہے یہ ہمیں 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 ہلو مت بیوکوف خود گیروگے اور مجھے بھی گیروگے جتنا کہتا ہوں شانتی سے کرو اسے نیچے بھیگ دے پپو پہلے مجھے وہ چمکیلا نمک دے دے بچوں اس کا مطلب ہماری ساری باتیں سن رہا تھا تم نے دیری کر دے وہ خط پو گیا پاگل سمجھا ہے کیا وہ اس لال بکسے میں ہے کیا یہ ہے جو تمہیں چاہیے وہ مجھے دے تو ورنائے چوہے کو گرا دوں گا نیچے کرو اوہ کائسی لگی میرے اُلٹی چھلا کیوٹ اکلو بانٹی اوہ اوپا مجھے لگ رہی ہے اوہ اوہ میں شاند نہیں بیٹھوں گا جب تک وہ نمک مجھے نہ مل جائے یہ نمک پپو کی ہاتھ لگیا تو گڑ پڑ ہو جائے گی اوہ اوہ یلو پپو پکڑ لو دیکھا تم لوگوں نے میرا جلوہ کیسے بنایا میں نے تمہارا حلوہ یہ یہ کیا یہ تو خالی ہے اب کیا کروں اوہ دیکھو نہ تمہارے پاس نمک ہے نہ ہمارے پاس ہے بابو جی کہتے تھے بڑا کام کرے گا بیٹو آنام کرے گا اوہ اوہ ڈھولیڈا 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 موڑا دوب لوگ میری شادی میں بھی بینڈ بجانے ضرور آنا ٹöst ڈھولیڈا ہم نے پپو کو نمک لے جانے سے روک لیا ڈھولیڈا اور فوکرٹ میں گانا بھی سون کے گیا ہو مجھے اسے گیرا نہ پڑا مااب کرنا ڈھولیڈا پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تم اسے وہاں لے کر ہی کیوں گیا تم نے سوچا کہ وہ نمک تمہاری مدد کرے گا جیتنے میں ہے نا مجھے کچھ نہیں پتا میں تو سویا تھا بہنے والی کیا بات ہے استعمال کرنا نہ کرنا وہ الگ بات ہے اب کیا بولوں وہ نمک جو تم لے کر گئے تھے وہ بس ایک سادھارا نمک تھا بچوں اس میں کوئی بھی شکتیاں نہیں ہیں تم نے پپو کو چپو دیا تم سنگیت سماروں میں جیتے کیونکہ تم نے اکیلے ہی حصہ لیا تھا تو زیادہ اڑو مت یہ سچ ہے سبق یہ ہے کہ اگر جیتنا ہے تو تمہیں خیل میں اکیلے حصہ لے کر جیتنا ہوگا بچوں تم کامیاب ہوئے کیونکہ تم سب کو لگا کہ وہ جادو ہے پر ایسا بلکل نہیں تھا اب اپنے دماغ پر سوٹ ڈالو اور سوچو کہ وہ دوروین پپو پیجر سے واپس کیسے لکھر آئے بس تمہیں یہ کرنا ہے سننا ہے جو کہتے ہو اور دیکھنا ہے جو کرتے ہو اپنے آپ پر بھروسا رکھنا ہوگا اور پلان کو خوبیہ رکھنا ہوگا میرے پاس یہ دوروین ہے اور تم لوگ مجھ سے چاہ کر بھی کچھ نہیں چپا سکتے ہاہہہہہہہہ ہم نے جتنی بھی گلت کے کو ان سب کو بھول جاؤ اس پار ذیان لینا ہمیں ببلی کے سپنے کی وجہ سے پتا چلا تھا کہ پپو دربین لے جانے والا ہے کنکان نے وہ پھر سے پپو سے واپس لے لیا بہت عجیب ہے یہ وہ تو ہے ددو کے کتاب میں لکھا ہوگا دربین کے بارے میں کچھ جانکاری بھی ہوگی میں کتاب لکھے آتا ہوں جادوی دربین ایک بار ایک ڈاکو رانی تھی اور وہ بہت خونکھار تھی اس کا نام ملکا تھا جس کا کنکال جہاز میں تھا اس کا ایک بہت ہی پیارا بیٹا تھا ببلو وہ اسے بہت پیار کرتی تھی وہ اسے خود سے بان کر رکھتی تھی تاکہ وہ سرکشیت رہے پر داڑھی والے بابا اس سے جلتے تھے اور ایک اندھیری رات میں اس نے اس کا بچہ چورا لیا وہ نکل پڑی جہاز پر دربین کے ساتھ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیار کی شکتی نے دربین میں جادو بھر دیا اور وہ دشمنوں پر نظر رکھنے لگی چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اسے اس کا بیٹا مل گیا اکھیلے ایک ٹاپو پر اور اس کا بیٹا ایک بہت بڑا ڈاکو بن گیا یہ کہانی ہے جو ددو نے لکھی ہے جس کا کنکال ہم نے اس جہاز میں دیکھا تھا آخر میں پپو پیجر کو وہ جہاز ملا کہ اسے ماں کے پیار میں بہت آقت ہوتی ہے پر الجن کی بات یہ ہے کہ پپو ہماری بات سن سکتا ہے ساری کی ساری مجھے لگتا ہے ہمار کے پاس کوئی یوچ نہ ہے اپنا پلان بتاؤ بیٹا ہاں 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 آہ یہ آواز نکالنا بند کرو کچھ سنائی نہیں دے رہا یہ بدماش لڑکا رکھتا کیوں نہیں 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 تم سب نے بلکل غلط سمجھا ہے اچھا ہوا اس کی آواز بند ہو گئی تمہیں آس اپلتا سے وہ نمک نہیں بچاتا ہے آس اپلتا سے تمہیں وہ ڈپی بچاتی ہے جس میں وہ نمک تھا آپ سمجھے بچوں چھوٹ بول رہی ہے یا سچ کہہ رہی ہے ہمم ویسے وہ سنگیت سماروح تو چیت کہتے چھمکتہ رائی یہ پراشین شکشالی چیز ہے ایسے یہاں خولے میں رکھنا صحیح نہیں ہوگا اس کتاب میں لکھائی کی ہمیں اس چھمکتے رائی کو بندروں کے مہر میں رکھنا ہوگا کیونکہ وہ وائی پر سرکشت رہے گا جس کی رکشہ ایک گوریلا کرتا ہے بڑے بالو والا جو ڈراؤنا بھی ہے ایک گوریلا آگے بولو وقت برباد مت کرو ہمیں اڑکے جانا ہوگا بندروں کے مہل میں اور وہ پراشین چیز انہیں واپس لوٹانی ہوگی تاکہ وہ صحیح جگہ پر پہنچے اور تمہیں بتا دو کہ وہ چمکتا رائی میرے پاس ہوگی ہوا 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 موسیقی موسیقی آہ اینجا کیا یہ جال ہوسکتا ہے جنر کونسا جال یہاں کوئی نہیں ہے یہ تو بہت بھاری ہے ضرزور لگاؤنے تھلے انسان یہ کیا ہے وہاں کون ہے یہ اس محل کا بڑا بندر ہے جو تمہاری آواز کنکے اٹھ گیا ہے اور اب بہت ہی گسے میں ہے اب تم دیکھو خزان اور کھلاری دوربین ہمیں دے دو تم نے وہ چمتکاری رائی بکھیر دی جو دوربین میں دیکھا ہے اس پر بڑا سعبت کرو ہم نے تمہیں بے وکوب بنائے اُبلے ہوئے انڈے کیا یہ سب جھوٹ تھا تم دوربین لے کے خوش رہ سکتے تھے لیکن تمہارے لالت نے تمہیں ڈبا دیا ہے سردار جلدی کرو اور اسے میرے ہاتھ سے ہٹاؤ دیکھا پپپو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم تجھ سے نہیں لے سکتے الویدہ پپپو آرام سے باہر نکل جانا بس کسی کا کھانا مت بن جانا اس بات کا دھیان رکھنا برانا مانو تو یہ میں لے لوں ڈبا دیکھا 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 ڈبا دیکھ پائے گا ڈبا دیکھا ڈبا دیکھا ڈبا دیکھا مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے رکھ لیتے ہیں بچوں پر نظر رکھنے کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے ہے نا بچوں آم امی اور آپ پر بھی آسانی سے نظر رکھ سکتے ہیں میرے پیارے شیطان بچے آمر بہت دنوں سے مار نہیں کھائی نا تم نے آج کاؤں گا آج کاؤں گا